منافقین ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حضور کے ذات سے کوئی نہ کوئی عیب نکال دے کسی ایک عیب کو نکالنا یہ نفاق ہے یہ حضور کے ذات میں عیب دھوننا نفاق ہے حضور کے ذات میں خوبی دھوننا اور کوئی عیب بیان کرے تو دل میں ایک طرح کی تلقی آ جانا ایک ناراض کی آ جانا یہ ایمان کے علامت ہے حضور کے اونٹنی گم ہو گئی تو منافقین پیچھے جا کے بولنے لگے کہ بھئی یہ نبی کیسے نبی ہے یہ تو ساتوں زمین کے اندر جو کچھ مخلوقات ہیں ان کی احوال تو بیان کرتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا کیا عذاب ہو رہا وہ تو بیان کرتے ہیں جہنم میں کیا ہونے والا ہے جنت کا اسی بنی وہ سب بیان کرتے ہیں مگر ان کی اونٹنی جو اسی زمین پر ہے وہ کہاں گم گئی ان کو نہیں معلوم یہ کیسی تاجب خیز بات ہے جو شخص اپنی اونٹنی جو اسی بستی میں کہیں کھو گئی ہے اس کا علم نہیں رکھتا تو ایسا شخص زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا علم کیسے سچا ہو سکتا ہے یہ بات حضور کو پہنچی صحابت دھونے گئے پہلے تو حضور بودی میری اونٹنی گم گئے دھونو سارے صحابت دھون رہے یہ کیوں کرے حضور اپنا کوئی بڑا رہبر ہے کوئی ہمارا بڑا ہے اس کی کوئی چیز گم گئی کوئی چیز زائے ہو گئی تو اس کو تلاش کرنا بھی عدب ہے یہ بتانے کی واسطے کرے حضور معلوم نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے جب منافقین تانہ لگائے اعتراض کرے تو اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں کیا دیکھ رہا ہوں تم میں کہ تم میرے علم پر تان کرنے والے ہو گئے ہو میرے علم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری اونٹنی کا ہے مجھے نہیں معلوم جاؤ فلا خبیلے کے فلا درخت کے فلا ٹہنی میں میری اونٹنی کا نکیل اٹک کے ہے وہ فس کے ہے اس لئے وہ ٹھہری ہوئی ہے جا کے لے کیا ہو ایک مقام پر پھر ایسی اعتراض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے اور ممبر پتہ شیف لائے خطبہ خطبہ دیے باز آفتہ اور اعلان کر دیئے ایک ایسا تاریخی اعلان کائنات میں کوئی نہیں کرے ایسا اعلان کیا پوچھتے آج مجھ سے پوچھ لو جو بھی تم پوچھو گے اس کا جواب دوں گا آج میں میرے علم پہ تم تانہ دیتے ہو وہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم یہ سب بخالی شریف میں ہیں وہ معلوم ہے یا یہ معلوم ہے ان باتوں پہ تم آپس میں گفتہو کرتے بڑھتے ہو تو اس میں سے ایک صحابی تھے لوگ ان کے نصب پر احتراز کرتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے یہ حرام کی اولاد ہے یہ تانہ تھا ان کی ماں بھی نہیں ہے اب کون بتانا یہ چیز ہے کوئی بتانے والے نہیں ہے لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ جائز اولاد نہیں ہے ان کے باپ کون نہیں معلوم یہ اس طرح باپ کون ہی نے معلوم ان کو عرب میں یہ بہت بڑا عائب تھا اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام ذکر کرتے تھے وہ عزت کی بات تھی اب حضور جب بیلان کرے تو مخامل گیا ان کو اٹھے کھڑے ہو گئے منحبی یا رسول اللہ جارسلہ میرے باپ کون ہے مجھے اب بتاؤ یہ گزرا ہوا آنے والا وہ سب باتیں چھوڑو یہ ایسا نازک مسئلہ اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اس عورت کے جس سے پیدا ہوئے بس آخات وہ عورت کو ہی معلوم نہیں ہوتا کس کا نطفہ ہے ہر موقع پہ معلوم نہیں ہوتا اب کون بتائیں گے باپ کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کون سے نطفے سے بنا ہے معلوم نہیں ہوتا جو کوئی انسان جس سے وابستہ ہونے کے بعد بھی اس چیز کو کھول نہیں سکتا وہ چیز پوچھے انہوں ایمان والے کیا سمجھ کے پوچھے معلوم رہتا ان کے سوا کوئی وہ چیز بتائی نہیں سکتا یہ یقین تھا نا ان کو یا رسول اللہ من ابھی میرے باپ کون ہے حضور تحقیق نہیں کرے بلکل ذرا بھی سوچے بھی نہیں ابو کا حضافہ حضافہ تمہارے والد خوش ہو گئے انہوں پوری بھری محفل میں اب اس پر بعض لوگ جو ایسے لوگ ہیں وہ تشریح کرے وہ حضور جو پوچھے تھے کہ جو چاہے پوچھ لو مجھ سے وہ شریعت کے بارے پوچھے تھے مسائل کچھ ہے تو پوچھ لو وہ دعویٰ تو میں بھی کرتوں شریعت کے مسائل کیا کیا ہے پوچھ لو برابری ہوگی کئی بڑے بڑے علماء کر سکتے علماء کی نشستے ہو کی نہیں سوال کیا ہے سوال کرو یہ تو ہر دور میں ہر بستی میں کوئی نہ کوئی سوال کر ہی لیتا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے یہ بڑی بات ہوگی ہوتی تو حضور ممبر پہ جلوہ گر ہو کے خاص طور پر جلال میں آکے کیوں فرماتے تشریح کر دیئے کہ شریعت کے بارے میں حضور پوچھنے کا حکم دے رہے تھے اچھا چلو یہ بات اگر مان بھی لیں گے کہ حضور شریعت مسائل کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو یہ بولنا چاہتے ہیں تو جو سوال کرے اب صحابی یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے یہ میرے باپ کون ہے یہ تو کوئی شریع مسئلے میں کہیں بھی نہیں ہے یہ ایک ایمان والی یہ سوال کرے اب ایک منافق کو شرعات سجی منافق منافقہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نفاق حضور پہ مخفی ہے ظاہر نہیں کرے کوئی شخص آ کے ہمارے بارے میں بدنیتی سے بیٹھ کے ہے ہم اس سے اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا حال ہم پہ مخفی ہے اظہار نہیں کرنا معلوم نہیں ہونے کی علامت نہیں ہے اس لئے منافق اٹھ کے بولا ماں مثوایا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کیا ہے یا رسول اللہ مجنتی ہو یا جہنمی ہو سوال کرا مثوا کا نار تُو جہنمی ہے تُو جہنمی ہے اس سے پہلے ایک صحابی اکاشا بن محسن رضی اللہ اُٹھ کے سوال کرے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے حضرت اکاشا بن محسن صحابہ میں ایک خاص ان کا وصف تھا ہمیشہ اپنی آقیرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے جنت ہے جہنم ہے میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم ہے یہ فکر رہتی تھی ان کو کسی بھی موقع سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں جنتی ہوں تو اچھا ہے یہ تلاش میں تھے اسی موقع پر ٹہرے یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کیا ہے انتا من اہلی جنہ تم جنتیوں میں سے ہے یہ کیا ہے یہ فیچر نہیں ہے حساب و کتاب ہونا خبر کے منازل تیہ ہونا حشر کے منازل تیہ ہونا یہ وہ سب تیہ ہونا ہے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے یہ تک بول دیئے یہ کوئی شریح مسئلہ ہے قیامت کی علامتیں چن چن کے بول دیئے حضور نہیں بولیں اب دیکھ رہے ہیں نا ہم قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا دجال کس مقام پر سے ظاہر ہوتا کس مقام پر مر جاتا کس چیز سے مرتا وہ مقام مقام لدھ ہے اس کا نام لے کے بتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے آسمان سے کس وقت اتریں گے اور ان کے جسم پر کون سے رنگ کا لیباس رہتا یہ تک بولے اور کون سے چیز بتانے کے باستے باقی رہ گئی فیوچر معلوم ہے نہیں ہے حضور کو بتانے کے باستے علم غیب ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے باستے اور کیا بتانا کیا ہے اور نہیں معلوم نہیں جبریل علیہ السلام آ کے بولنا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جبریل علیہ السلام آ کے بولے تو معلوم ہوتا تھا تو اس میں کیا مطلب ہو گیا پہلے جبریل علیہ السلام کو معلوم ہوا اس کے بعد حضور کو معلوم ہوا مقام کس کو دے دیا بڑا جبریل علیہ السلام کو بڑا مقام دے دیا یہ ہو گیا پھر بسنا حالانکہ جبریل علیہ السلام خود نہیں معلوم ہونے کون ہیں حضور صاحب سوال کرے حضرت جبریل علیہ السلام آئی جبریل تمہاری عمر کتنی ہے بول کے پوچھیں تو تھوڑی دے سوچیں ہو میری عمر کتنی ہے یا رسول اللہ کوئی گنتی تو نہیں ہے البتہ ہر ستر سال کے بعد ایک ستارہ اللہ کے علویت کے ہجابات میں سے نظر آتا تھا پردوں کے پیچھے سے ایک ستارہ نظر آتا تھا وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا ستر ہزار سال کے بعد نظر آتا اور وہ ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ نظر آتا اس طرح ستر ہزار مرتبہ نظر آیا اب تک میں اس کو دیکھ کے اندازہ کر لے تو میں شاید اتنے دن کا ہوں اتنے سالوں کا ہوں تو حضور پوچھے کہ تمہاری عمر تو اچھی طرح واضح نہیں ہوئی وہ ستارہ کیا ہے بھی اس کو دیکھ کے تم اپنی عمر متعند کرتے تھے وہ تو نہیں معلوم تو حضور فرمائے آنا داری کل کاؤ کب وہ ستارہ میں تھا پھر یہاں بیٹھ کے ہیں سکون یہاں بیٹھ کے ہیں سکون جو تیر سٹھ سال زندگی گزارے مکہ میں پیدا ہوئے مدیدی میں موفات پائے یہی رسول ہم کو معلوم ہے مکہ میں پیدا ہوئے مدیدی میں موفات پائے تیر سٹھ سالہ زندگی گزری چاریس سال میں نبوت ملی تیس سال میں خوران اترا یہ نبی معلوم ہے صرف تو جبری علیہ السلام کا حال یہ ہے معلوم ہے نئی معلوم ہے کہ سوالات ہیں جبری علیہ السلام آ کے بولے تو معلوم کئی باتیں کئی چیزیں ہیں جس میں جبری علیہ السلام وحی لے کر نہیں آتے وحی کے ساتھ قسمیں یہ جو لوگ بولتے نا جبری علیہ السلام لے کر آتے تھے ان کو معلوم ہی نہیں علم سے کوئی دور کا بھی آستہ نہیں وحی ساتھ طریقوں سے آتی تھی حضور کے پاس اس میں سے ایک طریقہ ہے جبری علیہ السلام لے کر آتے تھے ایک طریقہ اور چھے طریقے ایسے ہیں جس میں جبری علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہے وحی کی باز وہ صورتیں اور وہ اثرار ہے جس کو جبریل علیہ السلام بھی لانے کے لائق نہیں تھے گھنٹی کی آواز آتی تھی زنجیر کھیشنے کی آواز آتی تھی بسہ اخات راست قلب پہ اترتی تھی بات اب یہاں تک کہ فرمائے کبھی جبریل علیہ السلام آئے تو بات معلوم ہوئی ایسا نہیں ہے ہر رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کی اللہ کے بارگاہ میں گزرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ السلام کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیئے صحابہ اکرام دیکھتے تھے حضور کے انداز کو بات صحابہ اتنے منہمک تھے اتنے فنا تھے اطاعت میں حضور آج کھائے ہیں معلوم ہوا تو کھاتے تھے تو نہیں کھاتے تھے سرکار نہیں کھائے اور جو کھائے سرکار وہ ہی کھاتے تھے خلاف سنت کوئی کام ہو جاتا ہوں گا سمجھ کے یہ بھی صحابہ تھے یہ بھی رنگ تھا اب وہ چند صحابہ جو تھے چند دن دیکھے کہ حضور کچھ بھی کھائی نہیں تقریبا سات دن گزرے کچھ نہیں کھائے حضور اب حضور تو بالکل تندرست آدمی کی طرح آکے نماز پڑھا کے جاتے تھے اب یہ جو صحابہ تھے جو نہیں کھائے حضور کا دیکھ کے ان کی حالت ایسی ہو گئی مسجد نبوی کے دیوارے پکڑ کے آتے تھے تھے کے نماز میں بڑھتے تھے بالاخر نماز میں گیر گئے تو حضور پوچھے کہ یہ کیا ہوا کیوں گیر گئے تو صحابہ نے جو دوسرے صحابہ تھے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کچھ بھی تناول نہیں فرما رہے کچھ بھی نہیں کھا رہے یہ دیکھ کے وہ بھی کھانا چھوڑ دئیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے تو سوال کرتے ہیں تم میں سے مجھ جیسا کون ہے یہ طریقے کی اطاعت نہیں ہے میرے جیسے تم میں سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تم سمجھ رہے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں کھا رہا یہ دنیا بھی غزہ تو نہیں کھایا تم سب اپنی بیویوں کے پاس رات گزارتے ہیں میں مولا کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پیلاتا بھی ہے وہ روز مولا کے پاس کھاتے پیتے ہیں تو جبری علیہ السلام آکے بولے تو کیا معلوم ہوا تو انتظار میں بیٹھ کے مطلب جبری علیہ السلام آکے بولے تو معلوم ہوتا ہے وہ رات پوری گزار رہی نا اللہ کے پاس رات پوری ہو رہی نا یہ جو وحی کہے نا وحی کہتے عربی میں اصل میں اس کا ورڈ ٹو ورڈ معنی اشارے کو اشارہ کرنا وحی پوری بات بولنے کو وحی نے کہتے اللہ تعالیٰ بات کیا کلام کیا آیتیں اتارا الفاظ اتارا ایسا لفظ نہیں ہے وحی کیوں رکھے اشارہ ہوتا اس میں یہ کلام اللہ پورا کیا ہے اشارے ہے اس میں اب اشارہ کس کو معلوم ہوتا وہ فن میں پہلے سے جو شخص غوطہ لگا کے رہتا اس کو معلوم ہوتا نا اب ہم ڈرائیونگ لیسنس لے جاتے ہیں اب اس میں پورا چارٹ رکھتا سامنے اشاروں کا پوچھتا یہ کیا ہے سکول زون کا الگ اشارہ ہے ریڈ لیٹ کیا مطلب ہے گرین کا کیا ہے ایلو بیا کا ایک آتا اس کا کیا مطلب ہے پیٹرولیوم ہے تو اس کا کیا ہے پارکنگ نو پارکنگ کا کیا کیا علامتیں ہیں ہر ملک میں اس کے الگ 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 علامتیں ہیں وہ پورا نہیں لکھتا ہو اب ریڈ لیٹ ڈال کے رکھ دیا سٹاپ نہیں لکھتا ہو ہائے ریڈ لیٹ رہتا وہ دیکھ کے سب ٹھیڑ جاتے ہیں کئی کو ٹھیڑے ہیں وہ لیٹ بتا رہا ہے کچھ بھی لکھا ہوا ہے نہیں نا کوئی بولا بھی نہیں آپ کو ٹھیڑو کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے اشارے کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہاں ٹھیڑنا ہے دنیا کے ہر اشارے ان کو ہر شخص سمجھ کے اپنے آپ کو اخل مند سمجھتا حقیقت میں بے اوقوف ہے قرآن کے اشارے سمجھ میں آئے قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے اترا ہے اب وہ اشارہ کون دے رہے اللہ تعالیٰ دے رہے کس کو اشارہ دے رہے محمد رسول اللہ کو تو جبریل علیہ السلام جو لے کے آتے تھے وہ کیا ہوتا تھا وہ اشارہ تھا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی جو بات جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے اس میں سے بہت سی باتیں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھی جیسے کعف ہا یا آئین ساتھ یہ کس کو معلوم ہے جبریل علیہ السلام کو معلوم نہیں لفظ ہے خالص کعف مسلم شریف میں حدیث ہے جب سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس یہ آیتیں اتری کعف پڑھی جبریل علیہ السلام حضور نے فرمایا علیمتو ہاں میں جان گیا عین علیمتو ساد علیمتو ایک ایک حرف پڑھتے تھے حضور کہتے تھے ہاں یہ معلوم ہے ہاں میں سمجھ گیا ہاں میں سمجھ گیا کوئی لفظ نہیں آئے نا جبریل صاحب کو خود نہیں معلوم وہی اشارہ لے کے آنے والے ہیں مطلب یہ ہے ایک تشت ہے اس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اوپر سے پردہ اڑا کے ہے لانے والا جو ہے اس کو کیا خبر کے اس تشت میں کیا رکھا ہوا ہے جو بھیجا اس کو معلوم جس کے لئے بھیجا گیا ہے اس کو معلوم اب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی خاص وصف دیئے ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنِ یہ امانتدار ہے کیا امانتدار ہے امین کس بات پہ ہے اب اس پر ایک تفسیر یہ کر دیتے لوگ تھے جیسا اللہ تعالی آئیتیں بھیج رہا ویسا برابر سناتے اس میں آگے پیچھے نہیں کرتے یہ مانا ایک لوگ کرتے یہ تو ہر فرشتہ کرتا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہر فرشتہ خود بخود وہ اپنی فطرت میں ہی ویسا ہے جیسا اللہ تعالی حکم دیا ویسا کرتا علی فلام میم اگر اللہ تعالی نازل کرے تو علی فلام ران نہیں سناتے اور سنا بھی نہیں سکتے جیسے ہم کسی کو ایک بات پہنچائے بھئے ان کو جا کے یہ بول کیا ہو ہم کتنا بھی کوشش کر لو ایک آدھ لفظ تو بھی آگے پیچھے کر دیتے اب اس میں تشریح کرنے والے ہاشی لگانے والے بڑا چڑھا کے آگے پیچھے لگانے والے بہت سارے فرشتوں میں یہ کلیفیت نہیں ہے جو تسبیح اللہ سکھائے جو بات پہنچانے کا حکم دیئے من وحن رتی برابر بھی فرخ آیا بغیر سناتے تھے یہ تو عام فرشتوں کی ہی تعریف ہے پھر جبریل علیہ السلام کو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ نازلہ بھی روح الامین یہ امین ہے کیا بتانا چاہتے ہیں یہ جو تشت ہم بھیج رہے نا اپنے محبود کو ان کا کام صرف تشت بارگاہ خداوندی سے لے کر جانا اور بارگاہ مصطفی میں پہنچا دینا درمیان میں کھول کر دیکھنے کی بھی مجال نہیں ہے ان کو اب یہ واقعے میراج میں بلکل راستہ کھل جاتا ان لوگوں کا ہر تھوڑی دو روپے ایک واقعہ پیش آیا سرکار دو عالم ساسم پوچھنے لگتے کہ اے جبریل یہ کیا ہے اے جبریل وہ کیا ہے اے جبریل یہ کیا ہے دیکھو آداب ہوتے ہیں ہر مقام کے ہر مقام کے آداب ہوتے ہیں ان آداب کو بجا لانا وہاں وہ مرتبہ بڑا ہوتا وہ مرتبہ بڑا ہوتا اب چونکہ اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجے اب جبریل علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ سرکار دو عالم ساسم مجھ سے گفتہو کرے جو بھی ہے مجھ سے پوچھے ہر مخلوق کے خواہش ہے چاہتے نہ کچھ بات کرنا تو اب پوچھ لیتے اب اس کو کیا سمجھتے ہم حضرت خبلہ کبھی ہم سے پوچھتے کچھ بات نہیں معلوم ہوئے بول کے نہیں اس کا اچھا ادراک ایک وقت ہوا ایک مرتبہ حضرت خبلہ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے تھے بولایا ہم لوگوں کو بولایا دونوں کو بولایا بولا کے پوچھے کہ یہ آیت کیا ہے دیکھو جی سرکار دیکھے کیا ترجمہ ہے اس کا پوچھے جی کیا ترجمہ ہے اس کا جی سرکار ہم لوگوں کو بولایا تو ایک تیسرا شخص بھی ہمارے ساتھ آگیا اس کو بولایا نہیں تھے اب نام امن ضرورت نہیں ہے اب وہ بھی مدلسے میں پڑھنے والا بچہ ہی تھا عربی سے واقف تھا وہ بھی ہمارے ساتھ آگیا کوئی خاص بات ہو رہی ہے سنیں گے یہ سمجھ کے آگیا تین بار فرمائے ترجمہ نہیں کرتے اس کا جی اب وہ سمجھ رہے ہم ترجمہ نہیں کر رہے ملکے وہ تیسرا جو اور ایک شخص آگیا تھا وہ ترجمہ کر دیا ہم جو ترجمہ نہیں کر رہے نہیں آکے نہیں اور سرکار جو ہم کو بولایا ترجمہ کرنے کے لئے نہیں بولایا ہم خاموش تھے وہ ترجمہ کرتے ہی حضرت تھوڑی دیر ان کو دیکھے گھور کے دیکھے دیکھ کے پھر ترجمہ حضرت کریں یہ آداب ہے بعض اوقات معلوم ہونے کے بعد بھی خاموش رہنا اور سامنے والے کو علم کے ظاہر کرنے کا موقع دینا یہ آداب ہے ہر تھوڑے دور پہ حضرت پوچھتے تھے کیا جی بریل یہ کیا ہے اے جی بریل یہ کیا ہے اے جی بریل یہ کیا ہے امت کو بتانے کے واسطے اس میں کئی حکمتیں ہیں اب تو پورا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے وہ کئی حکمتیں امت کو بتانا ہے ایسا ہوا تو میں ایسا پیش کرا ایسا پوچھا تو ایسا بولے اس میں ایک خوفناک آسانی سے اثردار بات ثابت ہو رہی نا اس میں میں ان سے پوچھا ایسی قیفیت تھی کہ میں ان سے پوچھا ایسا سننے میں ایک اثر ہو رہا اس میں پھر سرکار پوچھ کے آئے ہیں معلوم کر کے آئے ہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اب اگر یہ حضور کو معلوم نہیں تھا جبرل علیہ السلام بولنے سے ہی معلوم ہوا اگر یہ ثابت کریں گے صدرت منتحہ تک پہنچے بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ راستہ ہی معلوم نہیں تھا حضور کو میراج کا وہ لے کے جانے کے واسطے آئے ٹھیک ہے صدرت منتحہ تک تو راستہ گیا ہوا وہاں سے جو گئے لَوْدَنُوْتُ عَنْمِلَةً لَوْحْرِقْدُ جبرلہ السلام وہاں رک گئی یہ منتحہ ہے منتحہ کے مطلب مخلوق کی انتہا ہے یہاں سے آگے مخلوق جو ہوتی ہے وہ جا نہیں سکتی یہاں سے آگے جو مخلوق ہے وہ جا نہیں سکتی آپ جبرلہ السلام ٹھہر گیا یہاں سے اگر میں آگے بڑھا تجلیاتِ الٰہیہ سے میرے پر جل جائیں گے اب سرکارِ دوالوں وہاں سے تنے تنہ اب وہ جاتے ہوئے حضور فرمائے اے جبرلیل یہ کون سی دوستی ہے راستے میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے بے سارا چھوڑ دیتا ہے یہاں بھی یہ نہیں فرمائے اب معلوم اے جبرل تمہارا مقام کیا ہے میرا مقام کیا ہے ہم ہے تو بولتے تھے اس لئے وہ مقام نہیں ملتا ایسے بولنے والوں کو وہاں کیا فرما رہے ہیں اب تک بھی جو تم بولے وہ بھی مجھے معلوم تھا یہ نہیں فرمائے وہاں پر بھی ان کو دلاسہ دے رہے ہیں اے جبرل کیا بات ہے ہمیں یہاں چھوڑ دیتے ہیں بے سارا یہاں سے کیسے جاؤں یہاں سے کیسے جاؤں اصل تو وہ اپنے گھر جا رہے ہیں وہ جو ان کا مقام تھا وہاں گئے یہ پورے ان کا مقام تھا ان لوگوں کے رہنے کی بستی تھی وہ اس لئے ان سے پوچھتے آئے وہاں سے جو تھا وہ ان کا مقام تھا وہ ان کا علاقہ تھا وہ ان کی بستی تھی وہ وہاں سے وہ اپنی بستی کی طرف گئے وہاں سے کیسے گئے یہ سفر تو کچھ بھی نہیں تھا ستر ہزار ہجابات تھے وہاں سے ہر ہجاب پانچ سو سال کا اور ہر ہجاب سے دوسرے ہجاب کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت یہ کیا ہے یہ تو کوئی بڑی شئی نہیں ہے نا خیر بڑوں کا یہ بڑپن ہوتا کہ کبھی انداز تجاہولِ عارفانہ کہتے ہیں اس کو تجاہولِ عارفانہ یعنی ایک چیز معلوم ہو کر بھی نہیں معلوم ہو جیسا انداز کرنا انداز پیش کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے معلوم کسی کی غلطی کو دیکھ کے اس طرح سے انجان انداز پیش کرنا اس طرح سے انجان ہو جانا کہ غلطی کرنے والے کو بھی ایسا محسوس ہونا کہ یہ مجھے نہیں دیکھے ہیں یہ بڑے اخلاق والوں کو ملتا ہے عام طور سے کہاگر کوئی غلطی کرا تو اس کو معلوم ہو جیسا ہم اس غلطی کو دیکھ لیتے ہیں اگر محسوس ہوا کہ مجھے اس کی غلطی معلوم ہو جیسا اس کو معلوم نہیں ہوا جا کے بولتے تم وہ کام کرے نا میں دیکھ لیا انتہائی گھٹیا قسم کے کمینے جو بولتے ہیں یہ لوگ رہتے ہیں جو اچھے ذرف کے عالی لوگ رہتے ہیں وہ ایسا انداز نظر انداز کرتے ہیں دیکھیں اتنے کہیں اس کے دل میں میرے اس غلطی کے متعلق ہونے کا احساس پیدا ہوکے وہ میرے سامنے شرمیندہ نہ ہو جائے یہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے جو حضور کا بڑا مقام توصول کیا کر دیئے نیچے اتار دیئے بات کلیر ہوئی نصر ایسے بہت سے حضور کے مقامات ہیں کبھی خامورش رہ جاتے ہیں یہ کام اللہ بھی کیا ہے اب ایک اصول کی بات ارز کر رہا ہوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر کوئی عیب نکالیں گے تو وہ عیب اللہ کی طرف پلٹ جاتی یہ حضور کی شان ہے حضور کی ذات میں یہ عیب ہے بتاتے ہی وہ عیب اللہ کی طرف چلے جاتی گویا کہ وہ عیب اللہ ہمیں ثابت کرنے کے برابر ہے کیا ثبوت ہے اس کا اس کا ثبوت کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو سرکار کی اطاعت خرار دی دی یہاں تک کہ سرکار کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہے دیا اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو سرکار کی اطاعت کرار دینا یہ ایک الگ مقام ہے چھوٹا مقام ہے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہنا یہ بڑا مقام ہے منیتیر رسولہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے فَقَدْ اَتَا اللَّهُ وہ اللہ کی اطاعت کیا وہ تحقیقاً اللہ کی اطاق کیا ایسے قرآن کریم میں جتنے بھی ہے جتنے آیتیں ہیں جتنے بڑے بڑے مقامات ہیں وہ سب میں اللہ اپنے رسول کو شامل کر دیا ان کو برات ہے اللہ کے طرف سے اور رسول اللہ کے طرف سے دونوں کو ایک ساتھ جوٹ کو بیان کیا جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے جہاں اللہ اپنا ایک مقام پیش کرتے اس کے ساتھ سرکار دوالم کو بھی ساتھ رکھ لیتے تو حضور کے ذات میں عیب نکالتی کیا ہو گیا وہ اللہ کی طرف چلے گیا جو لوگ سنت رسول کی خلاف کرتے سنت ہی ہے سمجھتے حالانکہ وہ کس کی خلاف ورزی کر رہے اللہ کی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والے اللہ کی خلاف ورزی کر رہے جیسا ہے جیسا کا لفظ بھی یہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جیسا ویسا کیسا وہ لفظ کو بھی نکال دیا فقد آتا اللہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے جو میری اطاعت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے محبوب کی اطاعت کو یہ نہیں فرمایا نہیں ان کی اطاعت کرلو بس وہی بس ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ سمجھت نہیں اللہ کو اپنے محبوب پر اتنا اعتماد ہے وہ خود بنایا ویسے ہے کہ ان کے زندگی میں کوئی لغزش آئی نہیں سکتی اب یہ بات میں ارز کر رہا ہوں کہ حضور کی ذات کی طرف کوئی عیب منصوب کرے تو وہ عیب کس کے طرف جلے جاتی اللہ کے طرف اب وہ بات آلی دیکھو جیسے بہت سے ایسی روایات اس زمن میں بیان کر دیتے لوگ کہ دیکھو حضور کو وہ معلوم نہیں تھا یہ معلوم نہیں تھا فیوچر کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا اس لئے بولنے کے بعد معلوم ہوا اگر معلوم ہوتا تو ایسا نہیں کرتے تھے جیسے جنگ احد میں حضور کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے حضور اس کے بعد روئے بہت حضور بہت روئے اتنا روئے کہ کسی پر اتنا نہیں روئے اگر حضور کو معلوم ہوتا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں تو جنگ میں بھیجتے نہیں جنگ میں لے کے گئے کیوں پھر ان کے شہید ہونے پر رو رہے کیوں اور ایک واقعہ ہوا بلکل دردناک واقعہ ایک قبیلے والے لوگ حضور کے سامنے ناٹک کرتے ہوئے اپنی ایمان کا اظہار کریں ہم ایمان لارہے ہیں اسلام کو سیکھنے کے حابے سے چند حفاظ کو ہمارے ساتھ بھیج دیدئے چاکہ ہم قرآن سیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا خبیلہ چونکہ ایمان والا ہوا تھا یہ سوچ کے ستر حفاظ صحابہ میں جو اچھا قرآن جانتے تھے وہ ایسے ستر لوگوں چن چن کے ان کے ساتھ بھیج دیئے وہ لوگ وہاں سے نکلے ایک بستی میں گئے وہاں ایک کواں تھا ستر کے ستر صحابہ کو کٹ دیئے شہید کر دیئے کوئے میں پھیک دیئے ایک صحابی بچکی آئے اس میں سے آکے وہ اطلاع دیئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اس طرح سے لے کر گئے اور جو ہے شہید کر دیئے ہمارے بھائیوں کو اس میں کتنی حکمتیں ہیں دیکھا سرکار کی اب یہ واقعات بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ تو ان کو جانے نہیں دیتے ستر صحابہ کو کیوں بھیجتے اور وہ بھی جو قرآن اچھا جانتے تھے ان کو چن چن کر بھیجے ہیں اب عام طور سے لوگ کیا سوچتے جانا تھا تو بھی دوسرے صحابہ جانا تھا اب یہ ستر لوگ یہی تو اساسہ تھا نا یہی علم والے تھے یہی قرآن پڑھنے اور جاننے والے تھے ان کو کیوں بھیج دیئے اب قرآن کا علم کیسے آگے بڑھے گا یہ سوچ ہماری رہی تھی اللہ کی تدبیر کیا رہتی لوگ جن کے بارے میں یہ بھروسہ کرتے کہ اب ان سے کام آگے بڑھے گا ان کو سب کو دبا دیتے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو زندہ کرتے اور ان کو دین کے لئے اٹھاتے اللہ کے لئے کوئی بعید ہے اب یہ لوگ ستر کے ستر ان کو نئے بھیجنا تھا قرآن ان کو زیادہ معلوم تھا علم ان کے پاس زیادہ تھا شریعہ حکام ان کو معلوم تھے ان کو بھیجنے کی وجہ سے اب علم کیسے آگے بڑھے گا آن کے آن میں ستر نے ستر ہزاروں تیار کر دیتے ہیں جن پہ بندوں کا عام طور سے بھروسہ رہتا اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مٹا دیتے ہیں ایسا کونی میں کر دیتے ہیں اور ایسی قوم کو لاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں ہوتی تھی اب اس میں بہت سے حکام ہیں یہ حکمتیں ہیں اس میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ان کے لئے بددعا بھی کرتے رہے جو جو لوگ لے کر گئے ساتھ ان کو ان کا نام لے لے کر فجر میں جو قنوط پڑھتے شافی حضرات جو پڑھتے نا دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوط پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک پڑھے حضور بددعا دیئے ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بددعا دیئے ہیں بعض لوگ یہ بول دیتے کہ حضور کسی کو بددعا دیئے ہی نہیں یہ حضور کے شان کے خلاف ہے کئی لوگوں کو حضور بددعا دیئے اور وہ حضور کے شان کے خلاف نہیں ہے وہ شایعنے شانے ہو کس کے لئے بددعا دیئے جو کسی دوسرے کو ستایا دوسرے پر ظلم کیا تو اس کو بددعا دیئے حضور جو اب حضور کو تکلیف دیا ایسے آدمی کو کسی کو حضور بددعا نہیں دیئے یہ حضور کی شان ہے اب حضور کی شان بتانے کے واسطے وہم ہے حضور کے شان کا کفیل تو اللہ ہے انکاری کر دیتے کہ حضور کسی کو بددعا ہی نہیں دیئے اب یہ رمضان میں جو جن کے مغفرت نہیں ہوتی ان کی بددعا کی خاص حدیث ہے تو جو لوگوں کو ستائے ہیں ان کو بددعا دیئے ہیں تو ان کو بددعا دیئے حضور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی تکلیف محسوس کیے حضور کو اگر معلوم ہوتا کہ یہ لوگ دھوکے سے لے کر جا رہے ہیں اور شہید کر دیں گے تو نہیں بھیجتے تھے اب اس کی مثال اب اللہ کے ذات سے لیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو بھیجا فیرون کے پاس اے موسیٰ جاؤ فیرون کو نصیحت کرو سرکش ہو گیا ہے وہ ایمان لائے گا جاؤ بولو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ فیرون ایمان نہیں لاتا چلا حضور کو غیب کی بات معلوم نہیں فیوچر معلوم نہیں تر تھوڑی دیر کے لیے رکھو بات کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا ایک اختلافی بات ہے ایک تو اختلاف نہیں ہے سو بات ہے اختلافی باتوں پہ تو ہم بحث کرتے جو باتیں اختلاف سے خالی ہے اس پہ کونسی محضت کر رہے ہیں ہم نماز کے طریقے میں اختلاف ہے نا رفیدن کرو مت کرو تہشہد میں اسے بیٹھو ویسے بیٹھو ہاتھ یا باندھو وہاں باندھو ہے نا نماز کے باتن میں کوئی اختلاف ہے حضورِ قلبی میں کوئی اختلاف ہے نماز کے خشو اور خضو کے ہونے میں کسی اختلاف ہے کوئی جماعت ایسی ہے نماز میں خشو اور خضو رہنا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس میں تو سب کا اتفاق ہے نا ایمان اور توحید اسلام کا سب سے اہم جز ہے یہ معلوم ہے نا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے نا کیوں محضت نہیں کر رہے اس پہ اصل بات اختلاف کی نہیں ہے اصل بات اپنے نفس اور اپنے انا کو جتانا ہے خیر اب اللہ کو تو عالم الغیبی والشہادہ ہے نا وہ تو سب جاننے والا ہے پھر کیوں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھیجا موسیٰ علیہ السلام گئے جا کے بہت تیز زبان سے بات کر کے اے فیرون تو بہت مغرور ہو گیا کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو اگر ایمان نہیں لائے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا ایمان لاتا یا نہیں لاتا اس طرح کی گفتو گئے فیرون دیکھا دیکھ کے بولا تم تو پہلے ہمارے آدمی کو ختل کر کے چلے گئے اب تم پر ختل کا وارنٹ ہے اتنے دنوں کے بعد آئے اور اس طرح سے بات کر رہے تمہارے پاس نہ مال ہے نہ جائدات ہے نہ منصب ہے نہ شہورت ہے کچھ بھی نہیں ہے کس اغماس سے بات کر رہے جاؤ ایمان نہیں لاتا کیا کرتے کر لو تو موسیٰ علیہ السلام سخت مزاج تھے اور سخت مزاج آدمی کی ہی ضرورت تھی بنی اسرائیل کے تربیت کے لئے موسیٰ علیہ السلام سیدھا اللہ کے پاس آئے کوہی تور پہ آکے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فیرون بڑا سرکش ہے بڑا ظالم آدمی ہے یہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ موسیٰ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا جا کے تم دین کیسے پیش کیے جا کے ویسا بولے تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے ویسا تو کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے جاؤ نرمی سے سمجھاؤ کس کو اللہ کہہ رہا ہے وقت کے اولوالعظم پیمبروں کو کہہ رہا ہے کس کو سمجھانے کے لئے جس کا ایمان نہیں لانا علم حق میں تے ہے فقولا لہو اذہبا الافرعون انہو تغا فقولا لہو قولا لگینا لعلہو يتذکر ویخشا نرمی سے نرمی سے بھی نرمی بھی انتہائی نرمی آخری جو نرمی کا انداز ہے اس انداز سے سمجھا کیا ہو اللہ کو جب معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے بدبخت ہے یہ سمندر میں ڈوبو دیا جانے والا ہے اللہ کو معلوم تھا نا کہ کیوں بھیج رہے اللہ تو کوئی کام فی اعلو الحکیم لا يخلو آنی الحکمہ حکیم حکمت والے کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں رہتا اب وہ کیوں بھیجے وہ الگ مضمون ہے وہ الگ موضوع ہے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک ہوتا ہے کیوں بھیجا معلوم ہونے کے باوجود تو بعض کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے معلوم نہیں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا حضور بھی وہاں بھیجے ہیں ستر افعظ کو معلوم اگر ہوتا ہے تو نہیں بھیجتے تھے یہ بات الزام حضور پر لا نہیں سکتے اگر حضور پر لانا ہے تو اللہ کے ذات پر لاؤ اب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے اس کی حکمت یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے تبلیغ کی بات کرنا ایسے آدمی کے سامنے پریکٹس کروانا رہے ہیں جس کا ایمان لانا تو نہیں ہے پریکٹس کس چیز میں کراتے ہیں جس کے خراب ہونے اور اچھے ہونے میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے نا سیکل سکھنا ہے کار سکھنا ہے نئی کار شورن سے لاکے سکھتے تٹی کار سے مارتی ایٹھ ہنڈر سے پہلے سکھ لیتے اس کے بعد نہیں کار چلا لیتے اب یہ تو ایمان لانے والا نہیں ہے جیسا بھی بولو نرمی سے بولو سختی سے بولو اس لئے پریکٹس کے بات تو اس کے پاس بھیجے وہ تو ایمان لانے والا نہیں ہے اگر یہی کام کسی ایسے شخص پر اپلائی کرتے ہیں جس کا ایمان لانا متحقق تھا پھر وہ تیزی سے بات کرتے تو مسئلہ کچھ اور ہی ہو جاتا تھا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں سرکار دو آلم سسم کون سمجھے سارے جو بھی دیکھے ہیں وہ بشریت کو دیکھے کس نے دیکھا ہے محمد کو اٹھا کر پردہ کس نے دیکھا ہے محمد کو اٹھا کر پردہ بات پردے کی ہے رہنے دو اسے در پردہ کس کو سرکار کے جلووں کا نظارہ ہوگا وہ بشر مسلے بشر پردے کے اوپر پردہ تو یہ سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہیں یہ پڑھاتے نہیں پڑھانے والوں کو بھی نہیں معلوم تو پڑھنے والوں کو کیسے معلوم ہوگا پردہ کیا ہے حقیقت کیا ہے عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے یاقوت حجر لاک الحجر یاقوت جو ہے ایک پتھر ہے پتھر ہے لیکن پتھر کی طرح نہیں ہے جیسے ہیرہ ہے نا ہیرہ پتھر کی جنس ہے نا ہیرے پر زکاة نہیں ہے آپ ہیرے لاکے رکھ لو اس پر زکاة نہیں ہے جو ہیرہ استعمال کر رہے ہیں کاروبار کے لیے رکھے تو اس پہ ہے اگر کوئی ہیرے کی انگوٹی پہن رہا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے کیوں نہیں ہے پتھر ہے آپ گھر میں پتھر لاکے رکھ لیے کونے میں اس پہ زکاة ہے سال گزر جاؤ سو سال گزر جاؤ تو پتھر ہے نا لیکن پتھر کی طرح نہیں ہے وہ پتھر جو باہر رکھا ہوا ہے وزن کے لیے یہ ہیرے کو بہتا نہیں رکھتے حالانکہ یہ پتھر ہے یاقوت حجر یاقوت یہ ہیرہ جو ہے پتھر ہے لاکل حجر پتھر کی طرح نہیں ہے محمد بشر لاکل بشر محمد بشر تو ہے بشر کی طرح نہیں ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے جو سمجھ میں آگئی بات ہے اسی کو ہم اپنی منزل آخری منزل بنا لیے یہ ہے مسئلہ یہ نئی سیکھنے کی وجہ سے یہ آفت ہے سرکار یہ دو شانے ہیں سرکار کی اس میں حکمتیں ہیں کبھی خاموش رہنا کبھی بولنا ہمارا تو ونوے ہے کہاں بولنا کہاں نہیں بولنا کہاں کس چیز کا اظہار کرنا کس چیز کا اظہار نہیں کرنا یہ تو معلوم ہی نہیں ہم کو مہاریمتی قوانی الحوا حضور کبھی خاموش رہے ہیں تو وہ خاموشی بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے بولے ہیں تو بھی وہ اللہ کے حکم کے تحت ہیں گویا کہ مولا ان کی زبان سے بولتا تھا حضور کیا ہے حضور کیا ہے حضور بولتے ہیں یہ خران بولا ہی نہیں بولا تو کیا بولا یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں میرے محبوب تو بات کرتے ہی نہیں اب یہ جو خید ہے انیل ہوا یہ خید کون سا خید ہے یہ یہ خواہش سے نہیں بولتے بولنا خود خواہش ہے اس لئے بولتے نہیں بولنا خود خواہش ہے یہ جو زبان ہے نا نفس کا نمائندہ ہے یہ سرکار دو عالم کی اس سے پاک رکھا اللہ انہوہ اللہ وحی یوہا وہوہ ینتق بالوحی نے بولے حضور اللہ تعالی یہ تو بولتے نہیں جو کچھ بھی ہے وہ وحی ہے انہوہ اللہ وحی یوہا وہ جو ہے وہی ہے جو کی جاتی ہے نتق کا اوپر جو ینتقو کا لفظ آیا دوسری آیت نے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا اللہ تعالی جہاں ریپیٹ کر رہا اس سے پہلے نفی ہے جہاں ریپیٹ ہوا وہاں جو ہے نفی ہے بات ہی نہیں کرتے معلوم نہیں ہے یہ بھی کون بول رہا ہے محمد رسول اللہ کے سورت سے حق بول رہا ہے اب کس کو بولیں گے کس کو معلوم ہے کس کو معلوم نہیں ہے سمجھے کیا ہے تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ایک آیت تو یہ بتاتی کہ یہ معلوم نہیں یہ معلوم نہیں یہ معلوم نہیں دوسری آیت آکر کہتی کہ سب کچھ معلوم ہیں یہ بتا دیئے وہ نہیں بتائے تو خیانت نہیں ہے یہ سب سے بڑی خیانت ہے یہ اب جیسے ابھی بتا رہا ہے ایک مثال دیکھیں زمین و آسمان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے خلق السماوات والارضوں بینہما فی ستتی ایامی زمین و آسمان کو اللہ تعالی چھے دن نے بنایا زمین و آسمان کے تخلیق چھے دن میں ہوئی اب ایک مقام پر آئیے اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کسی شیعہ کا وہ ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے کیا یہ دعایتیں الگ الگ ہو گئی ناب چھے دن جب خود ہو جا کہے تو ہو جانے والی چیز کو اللہ تعالی چھے دن کیوں لگا دیا وی یہ چھے دن تو سمجھ میں نہیں آئے زمین و آسمان کو چھے دن میں اللہ بنایا زمین و آسمان دن کا حساب تو سورج اور چان سے ہے اور سورج اور چان آسمان و زمین کے اندر ہے وہ بننے کے بعد یہ بنے ہیں پھر دنوں کا حساب پیسے ہوا اب یہ گورت دھندہ ہے ایک لمبی تعویل ہے نہ حساب تھا وہ حساب تھا یہ حساب تھا سر پگڑ کے بڑھ جانا کوئی بات حلو ہونے والی نہیں اس میں اوہ سورج نہیں تھا نا پھر کیسا چاند نہیں تھا نا اس میں جو سوالات آتے نا یہ سوالات پورے وساویس ہے بعض سوالات وساویس رہتے یا محقق لوگوں کے پاس یہ تعویلات کیا ہے شیطانی وساو سے ہے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اس میں ایک بات پہ جا کے رک جاتے ہیں ہاں اچھا ایسا ہے سمجھ میں بات نہیں آتی جو سمجھ میں آئی اس کو خود فائنل کر لے دے پھر اللہ تعالیٰ چھے دن کیوں بیان کر رہا ہے چھے دن میں بنایا اپنی سنت اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اے بندوں میں تمہارا خالق رہتے ہوئے کام کو دھیرے دھیرے ترتیب سے کرتا ہوں تم بھی ایسا کرو یہ بتانا ہے صرف اس میں اتفاق سے چھے دن کا چھے کا لب استعمال کر لیے سمجھ مستوال عرش پھر عرش پہ استعمال ہو گئے پہلے کیا تھے عرش بنی تھے یہ بحیث ہی نہیں ہے کام جب شروع کرو تو دھیرے دھیرے کرو اور جب تک کام مکمل نہ ہو آرام کی طرف مت جاؤ چھے دن کام میں مصروف تھے اس کے بعد کام ہونے کے بعد آرام کی طرف آئے اللہ کام سے بھی پاک ہے آرام سے بھی پاک ہے یہ ہم اب بندوں کو کچھ اور بتانا چاہتا ہے تفسیر پوری گول کر دیئے اور چھے دن کون سے کون سے تھے یہ تفسیر ہے میں ایسے نہیں بور رہو کہ معلوم نہیں ہے مجھے تفسیر یہ جو تفسیرہ ہیں نا جو لوگ کرتے سمجھتے وہ تمام تفسیروں سے واقف ہو پورا میں کیا کیا تفسیریں اس میں ہوتی تفسیر جب پڑھتے تھے ایک کتاب لیکنے بڑھتوں تھا میں سترہ آٹھارہ کتابیں رکھتوں تھا مختلف اس میں کیا ہے اس میں کیا یہ عادت تھی یہ بھی لکھتے ہیں چھے کون سے دن تھے ہفتہ تھا اتوار تھا پیر تھا یہ بھی ہے اس میں ابھی ہفتہ اتوار تو کب بنیں گے جب سے بن گئے ابھی زمین و آسمانی نہیں بنا تو پھر جمعہ تھا تو جمعہ کون پڑھتے تھے ہوں گا فرشتے پڑھتے تھے ہوں گے تو فرشتوں کے ضرورت کیا ہے تو خطابت کون کرتے تھے ہوں گے چیروں اب یہ انتری شیطان کی کھیستے جاؤ کھیستے جاؤ کھیستے جاؤ یہ تفسیروں سے حاصل کیا ہے تفسیر کا مطلب کیا ہے جو بات نہیں کھل رہی وہ کھلنا بندے اور مولا کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کو ہٹا کے دونوں کو ایک کرنا یہ تفسیر کا فائدہ ہے تفسیراتوں بھزار ہوں ہیں تفسیراتوں پانچ لاکھ تفسیر ہیں پانچ لاکھ تفسیر ہیں ان میں سے چار ہزار تفسیروں کو مقبول خرار دیا گیا پھر اس میں سے چن کے ستر تفسیروں کو الگ کیے اس میں سے بھی ہٹا کے سات تفسیروں کو مقبول خرار دیئے ہو گیا خصہ پورا ختم آدم علیہ السلام کا خصہ شروع ہو جاتا اب چھگڑا یہ شروع ہو جاتا آدم علیہ السلام کون سا پھل کھائے تھے کیا کرنا ہے یہ لے کے انگور کھائے تھے ایک خوال ہے وہ گہوں کا دانہ تھا خجور تھا انگور تھا تو کون سا انگور تھا انگور کی قسمیں میں تفسیر میں پڑھا انگور کی قسمیں میں ستا سے سوال کیا یہ درخ کیوں آیا جنت میں جنت میں تو ہر چیز کھانے کا اختیار ہے نا جو چاہے کھا سکتے ہو یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ دنیا کی چیز ہے نا یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ حلال یہ حرام وہاں کون سا کئے کا حرام ہے بھئی وہاں کئے کا حلال ہے جنت ہے وہ سوال ہر چیز کے اختیار ہے میں یہ سوال کیا تھا ہمارا اس طرح غصے میں آگئے وہ مظاہر نورن کے تھے وہ اس طرح غصے میں آگئے اتے اخوال لکھا یہ وہ تھا یہ تھا یہ تھا تھا وہ ایسا تھا وہ جو ہے انگور کا تھا بعض مفسر اس پر زور دیئے پھر وہ اسی انگور کے ذریعے سے شراب بنا اس میں اس میں ایک تعلق ہے یہ کیا ضرورت ہے اس کی یہ مفسرین ہے پوری کیر کیری ہے اس میں اثر اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالی جس چیز کو روک دے اس سے رکنا کیسا ہے شیطان کیسا ورغلاتا ہے اس کو کیسا دفاع کرنا یہ سمجھانے کے بجائے یہ اصل خلاصہ ہے وہ چھوڑ دیئے تو کسی ایک آیت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات آ جاتی ہے جس سے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار دعالم اس کے آہل نہیں تھے جیسے سورہ کحف میں ہوا سورہ کحف کے بارے میں وہ جو نوجوان تھے ان کے بارے میں سوال ہوا جو وہ نوجوان جو غار میں پناہ لے لیے تھے ان کا واقعہ بیان کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اچھا کل آؤ میں بتا دوں گا تو انشاءاللہ نہیں فرمائے حضور اب بعض مفسرین یہ جو جسے منچلے مفسرین ہیں نا گلی گلی کو جو تفسیر کر کے لے کے بٹے ہوئے ہیں وہ تفسیر کر دیئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بساوقات حضور بھی کسی چیز کو بھول جاتے تھے انشاءاللہ وہ نہ بھول گئے ابھی وما انتقوان الحوا کی آیت کیا بتا رہی ہے وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے تو حضور ان کو کہے کل آؤ میں بتاؤں گا اس میں انشاءاللہ نہیں کہے کل آؤ میں بتاؤں گا اس کا خصہ تو یہ قول کس کے طرف سے ہے اللہ کے طرف سے ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ دب تک چاہتا نہیں حضور کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تو انشاءاللہ زبان حق سے نہیں نکلا اس لئے یہاں ظہور نہیں ہوا یہ بات تو سمجھ بھی نہیں آئی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کی چاہت سرکار سے بڑھ کے کس کو معلوم ہے حالانکہ قرآن میں یہ آیت ہے اے محبوب آپ کسی بات کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل بتاؤں گا اور اس میں آپ انشاءاللہ کہنا مت بھولئے قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن نہیں آیا کہ آگئی یہ آیت ہے اور وہ مفسر ان کو بلکل تگڑے سامان مل گئے ان کو دیکھو قرآن میں آیا تم یہ تفسیر کیسے کرے میرے تفسیر وہاں قرآن کی آیت سے رب کر سکتے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ جو ہے انشاءاللہ کہے بغیر کسی بات کا وعدہ مت کیجئے اب یہاں مسئلہ حالیہ کرنا ہے اس کا مخاطب کون ہے کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب سے محبوب کو کہہ رہے ہیں محبوب کو تو جب وہ بچانا چاہتے ہیں اور محبوب کو ہی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی روک لیتے تھے پہلے سے جو ہے انشاءاللہ کہنے نہیں دیئے پھر حکم دے رہا ہے کہ محبوب آپ انشاءاللہ کہے بغیر کسی بات کا وعدہ مت کیجئے یہ تو نہیں ہوتا نا ہم کو سکھا رہے ہو ہم کو سکھا رہے ہیں یہ جو مقام ہے یہ مقامیں یہ مقامیں تفریقہ اور مقامیں جمع یہ جو دو مقام ہیں مقامیں تفریقہ ایک مقام ہے ولایت میں اس مقام پہ آنے کے بعد بندے کو بندے کو اپنے فیل کا احساس نہیں رہتا وہاں اس کے ہر فیل کا فائل مولا بن جاتا یہ ان لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے اللہ انشاءاللہ کہنے کے واسے وہ جو اس مقام سے جو نیچے ہے ان کے لیے ہے میں کروں گا تو انشاءاللہ کہنا ہے ناب میں فائل ہی نہیں ہے اب گویا کہ اللہ ہی بول لینا کہ انشاءاللہ اب یہ جو میں تشریح کیا یہاں یہ ولایت کے خاص مقام سے جوڑی ہوئی بات ہے اس کی تعاید قرآن کی آگے کے آیت کر رہی ہے وَذْكُرْ رَبَّ قَيْدَا نَسِيدَا اس مقام سے نکل کے جس میں محو ہو گئے نہ فنا ہو گئے اس سے تھوڑا نکلو نکل کے پھر آگے بڑھ کے پھر اس مقام کے طرف جاؤ جب بھول گئے آپ اپنے آپ کو سب کو بھول گئے تو ایسے وقت اللہ کو یاد کرو تو بات ایک الگ ہو گئے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جانو کہ تم تم میں رسول کیسے ہیں جیسے فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہا کہ جانو کہ لا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کیا ہے اللہ کو جاننے کا بھی حکم دیا اور رسول اللہ کو جاننے کے لیے بھی یہی لب استعمال کیا ہے اور وہاں واحد کا سیغایا یہاں جمع کا سیغایا وَعْلَمْ تُمْ جَانُوْ فَعْلَمْ تُمْ جَانُوْ ایک ایک فردن فردن وَعْلَمُوا تُمْ سَبْ جَانُوْ اس میں خصوصیت ہے مطلب کم لوگ بھی جان لیے تو ایک حد تک درست ہے یہاں تو سب کو جاننا ہے محمد رسول اللہ کو جماعت جماعت کسیر جماعت بہتو کسیر آگئے زیادہ آگئے اس میں سب کو اس میں جاننا ہے اللہ کو کوئی پہچانا کوئی نہیں پہچانا سب پہچان نہیں سکتے مگر محبوب کو نہیں پہچانا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے وجہ کیا ہے اب اس میں سرکار کا مقام بڑا ہو گیا ہرگز نہیں ہوا ان کو پہچانے بغیر تو مولا کو پہچان ہی نہیں سکتے یہ تو ممکن نہیں نہیں ہے اسی لئے ایک خائدہ ہے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو وہ کافر ہے اگر کوئی محمد رسول اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھا مومن ہے بظاہر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھے تو مومن ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو مومن نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ چھوڑ دے تو مومن نہیں ہے محمد رسول اللہ میں خود لا الہ الا اللہ ہے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا جیسے محمد رسول اللہ بول دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ثابت ہوگئے تھا خود اللہ یہ وہ ہے اللہ بھیجا تو اللہ ہے تو بھیجا نا اس میں دو ہے لا الہ الا اللہ میں ایک رنگ ہے محمد رسول اللہ میں دو رنگ ہے لا الہ الا اللہ بھی ہے اصل میں لا الہ الا اللہ کا حال کا ہے محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ کیا ہے معلوق ہونا ہے کس میں دیکھنا ہے محمد رسول اللہ میں میں بہت دن سے پرسنل تذکرہ کیا ہے یہ نفس کے پیچھے شیطان کے پیچھے پڑھ کے ہم سرکار کا تذکرہ چھوڑ دیئے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اکثر بیان حضور کے بارے میں کرتا تھا یہ دوسرے مضمونوں پر بیان نہیں کرتا تھا بعض لوگ بولتے تھے کہ جب دیکھو یہ سرکار کی تعریفی کرتے بیان کا موضوع خود محمد رسول اللہ رہتا ایک صاحب بولے جب دیکھو آپ یہی مضمون کو بیان کرتے کہا کہ مجھے وہ مضمون اچھا معلوم ہوتا ہے اچھا ہے کوئی یہ شکایت اللہ کے ساتھ نے خیامت کے دن بھی کر دے جب دیکھو یہ سر آپ کے محبوب کی تعریفی کرتے ہیں دوسری بات ہی نہیں کرتے وہاں تو ماحول موسم واقعہ ایسا آئے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے میدان محشر میں اور پوچھیں گے کہ جبریل سارے لوگ تو جمع ہو گئے میرے محبوب کہاں ہے میرے محبوب نظر نہیں آرے بلاؤ میرے محبوب کو تو جبریل علیہ السلام کسی اونچے ممبر پر ٹھہکے ندہ لگاتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ السلام تو میدان محشر میں چونکہ کروڑوں جتنی بنی آدم ہیں سب ہے تو دنیا میں جتنے لوگوں کا نام محمد ہے ان میں سے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے سب تو نہیں ٹھہڑتے سب ٹھہڑ جاتے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام بھی آگے بڑھ کے آتے تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئے لوگوں تم جتنے ٹھہر گئے نا محمد کے نام پر تمہیں بلانا مقصود نہیں تھا اصل مقصد تمہیں بلانا نہیں تھا اللہ کے جو محبوب ہے محمد رسول اللہ ان کو بلانا تھا لیالا تم سب بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جبریل کون کون ٹھہرے میرے محبوب کے نام پر کون کون ٹھہرے ہیں انہیں بیٹھنے مت دو ان سب کو جنت میں بھیج دو کیونکہ میرے محبوب کے نام پر ٹھہرے ہو میرے محبوب کے نسبت سے ٹھہرے اور ان کو میں محروم کر دوں میں اس جہد سے بھی اپنے محبوب کی طرف سے محروم کرنا نہیں چاہتا تو ہم یہ سوچ رہے تھے بات کر رہے ہیں یہ پورے جھنجات نہ پڑ کے ہم سرکار کا یہ چھوڑ دیے بولنا بات موخائم لیاو اصل میں کیا ہے یہ جو معرفت ہے معرفت کی بات یہ تذکیہ کی بات یہ طبیعت میں خلب پر گرمی محسوس کرتی گرمی لاتی ہے چیزیں یہ مزامین گرم ہے اور محمد رسول اللہ کا مضمون یہ سرد اور سرد اور ٹھنڈا ہے وہ کیسے تھی اس کی ایک الگ رہی تھی اب دیکھو محسوس ہو رہا نہیں ایک طبیعت میں ایک تھکاوٹ عجیب گرمی ہوتی تھی وہ دوسرے مضمونہ وہ نفس کے بارے میں وہ دیگر باتیں کرنے میں اب سرکار کی بات ہو گئی ایک عجیب تھنڈک ہے اس میں جمال ہے وہ سب جلال والا مضمون ہے یہ سب جمال والا مضمون عموماً جتنے لوگ تفسیرِ قرآن کرتے وہ غصے والے تھے بہت زیادہ ان کو غصہ بہت زیادہ رہتا طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن بہت زیادہ رہتا حدیث کا جو فن پڑھاتے ہیں ان کے اندر نرمی اور جمال کا غلبہ بہت زیادہ رہتا یہ ایک کفیتے ہیں اسی لئے ہمارے پاس جو ذکر ہوتا ذکر حلقہ ذکر ہوتا اس میں دیکھئے اللہ کے ناموں کا ہم ذکر کرتے تو اللہ کے چند نام ایک نام چند مرتبہ ذکر کر کے ہم اس کو روکتے محمد رسول اللہ کہہ کے لا الہ اللہ سے شروع کرتے اس کا ورد ہونے کے بعد جتنے بار کرنا ہے اس کے بعد محمد رسول اللہ کہہ کے روکتے پھر اس کا اللہ اللہ کہتے اس کا ورد ہونے کے بعد پھر محمد رسول اللہ بیش میں پھر اللہ اللہ پھر محمد عصرہ بیش میں پھر اللہ ہو 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 پھر اس میں بھی محمد عصرہ پھر پورا ہونے کے بعد پھر حضور کا ذکر الگ الہیدہ کرتے ہیں محمد 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 یہ کیا ہے یہ وہ جو گرمی تھی عارف کے ذہن پر جو گرمی چھا گئی تھی اس میں سردی اور تھنڈک پیدا کرنے کے واسے سرکار دوالوں کا نامیں گھرانی ہیں کیوں اللہ اپنے جمالی صفات کو اس نام پہ ڈال دیا اس لئے فرمایا کیا مطلب ہے مجھ سے تو لوگ لے نہیں سکتے مجھ سے لینا ہے تو آپ کے جہد سے آ کر آپ کی صورت سے میرے پاس حاصل کریں بعض لوگ ایسے گناہگار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو مو دکھانے کے لائق نہیں اور اللہ تبارک و تعالی بظاہر ان کے ساتھ بہت جلال والے انداز میں رہتا تو بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے اور بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنے گناہوں تھی اور جیسے اس طرح شرمندہ تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جا نہیں سکتے کیا کریں تو قرآن میں ایک آیت اتری اس پر اے میرے محبوب لوگ جب اپنے آپ پر ظلم کر لے گناہ کر لے اور آپ کے پاس آ جائے کسی خطرناک آئے تھے گناہ کر کے گناہ گر کہاں جانا اللہ کے پاس جانا اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ گناہ نافرمانی میری کرے اور بخشش کے واسطے آپ کے پاس آ جائے جا ان کا آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں آ جائے خیامت تک کے لیے ہے قرآن میں یہ آیت اس دور کے لیے نہیں تھی فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ آپ کے پاس آ کر اللہ سے توبہ کرے اللہ سے استغفار کرے بھئی اللہ سے ہی استغفار کرنا ہے تو یعنی کی ضرورت کیا ہے بات کچھ سمجھ میں آ رہی اللہ سے استغفار کرنا ہے اللہ تو معاف کرما دے یہی بولنا ہے مر کہاں جا کے بولنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس اس کے بعد کیا ہوگا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُونَ اور رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کروا دے اے اللہ میرے پاس آ کے مغفرت طلب کر رہا ہے بخش دے تو اب سلاح کیا ملے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ یہ ضرور بھی ضرور اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے توبہ خبول کرنے والا پائیں گے بعض توبہ کی صورت ایسی ہے کہ توبہ کے شرائط پورا نہ ہونے کیوں جیسے معاف کیے نہیں جاتے مگر توبہ کی یہ وہ صورت ہے کہ یہاں بخشی سو فیصد ہے بخش جانا ہی ہے یہاں تو بلکل بخش جانا ہی ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ان کی ایک مشہور تفسیر ہے وہ لکھے ایک واقعہ حضور کے وفات کے بعد ایک آرابی گاؤں کا رہنے والا شخص سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں روزہ انور کے سامنے آ کر دعا کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آپ پر اس آیت کو اتا رہے کوئی گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائے اور مغفرت طلب کرے اور آپ بھی مغفرت طلب کرے تو اللہ ضرور معاف کرما دے گا میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں گناہ لے کر آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں آپ سفارش کیجئے وہ رو رو کے یہ آیت پڑھتا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا تو حضور کے روزے کے پاس ایک اور محدیس وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک اور محدیس بیٹھ کے تھے ان کو غنود کی آگئی اور وہ شخص جو آیا تھا اس کے اشار مشہور ہے وہ صرف یوں ہی آ کر توبہ نہیں کیا وہ جو اشار پڑھا تھا آج بھی وہ اشار حضور کے جالی پر لکھے ہوئے ہیں جو سنیری جالی ہے اس پر آج بھی وہ اشار لکھے میں خود دیکھا یا خیر من دفنت بلقاء اعظمه فطاب من طیبهن نلقاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه الافاف وفيه الجود والكرم انت الشفیع الذي ترجا شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما اے وہ هستی اے وہ ذاتِ جیرامی میری جان آپ پر قربان ہو میری جان اس خبر پر قربان ہو نفس الفداء لقبر انت ساکنهو جس میں آپ دفن ہے فیه الافافو یہ صرف معمولی خبر نہیں ہے اس میں بخششیں ہیں معافی آئیں والجودو سخاوتیں ہیں والكرمو اور بڑی بڑی بزرگی آئیں انت الشفیع الذي ترجا شفاعته آپ ہی ہیں شفاعت کرنے والے آپ پر سوا کون ہیں على الصراط پلصراط پر جب ہم جائیں گے ہمارے قدم تو اس پر ٹک نہیں سکتے آپ کی سفارش کے بغیر جب سب کے قدم ڈگمگاتے رہیں گے آپ کی سفارش پر خدموں کو سہارا ملے گا اب اور آگے بڑے وہ آرابی اور آگے بڑے کہنے لگے آپ پر ہی سلام نہیں کرتا میں آپ کے ساتھ جو آپ کے یار سو رہے ہیں ابو بکر و عمر و صاحبہ کا ان کو بھی میں نہیں بھولا سکتا ساری زندگی آپ کے ساتھ تھی آج بھی آپ کے ساتھ ہے جب تک قلم چلتے رہے گا آپ تینوں پر سلامتی ہے یہ کہے کہ وہ گئے تو ان کے خواب میں سرکار دو عالم تشریف بلد جو بزرگ بیٹے ہوئے تھے جاؤ اس کو خوش خبری سناؤ وہ میرے پاس آ کر مغفرت طلب کیا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کی اور اللہ نے معاف کرنوں فرما دیا جن کو یقین ہے ان کے لیے ہیں یہ وہ ہے کی نئے کی حضور کا زندہ یہ لوگ کے واسطے نہیں ہیں اب یہ جو کتاب ہے اور تفسیر اتنے کثیر بہت سے ایسے لوگ ہی یہ تفسیر پڑھتے جو حضور کے بارے میں آخیدہ صحیح نہیں رکھتے اب وہ جو ہی اس کتاب میں کیا کر دیئے حضور کے وفات کے بعد والا واقعہ لکھے حضور کے زندگی میں اگر کوئی آ کر پوچھے ہے تو وہ اسے پہی واقعات ہے یہ آیت حضور کے حیات زاہری کے لیے تھی یہ کہنے والے بھی ہے مگر یہ تفسیر میں لکھے ہے کہ یہ جو ہے حضور کے وفات کے بعد ہوا بعض تفسیروں میں سے یہ واقعہ نکال دی ہے آج نکال کے چھاپنا شروع کرے یہ واقعہ نکال دیئے نکال کے چھاپنا شروع کرے یہاں سے تو نکال دیئے حضور کے جالیوں پہ وہ جو آشار لکھے ہیں اس کو کون نکالے گا نہ لکھ دیئے نہ ہو وہ جو آ کے معافی مانگے وہ آشار والا لکھنا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں یہ عمل پیش کرو صبح وہ انداز کو پیش کرو اب یہاں سوال یہ ہوتا کہ کیا وہاں جانے کے بعد ہی کرنا جس کو وہاں ہے ان کو وہاں جانا پڑتا جس کو جہاں ہے وہاں سرکار دو عالم ہے وہ وہی سے بھی کر سکتے سلام نہیں کر رہے ہم نماز میں السلام ہو آرہی کہ ایو نبی اے نبی آپ پر سلامتی ہو جیسا ہم سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرتے سامنے ہے تو سلام کریں گے آپ گھر میں ہیں تو میں سلام کروں گا آپ سے آپ گھر میں ہیں میں آپ بیٹھ کے سلام کروں یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا نماز میں بیٹھ کے السلام ہو آرہی کہ ایو نبی اے نبی آپ پر سلامتی ہے تو یہ ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ نماز میں ہے سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے نماز کے آخر میں دعا ہے اللہم اینی ضلمت نفسی ظلمن کثیرہ اے اللہ میں بڑا اپنے نفس پر ظلم کر دیا ابھی سرکار پر سلام بھیجے سلام بھیجتے یہ حال اپنے اوپر تاریکل لئے کہ سرکار ادوالم کے بارگاہ میں میں حاضر ہو گیا اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اب سرکار کا کام باقی ہے اللہ کا کام باقی ہے میں سرکار کے بارگاہ میں اپنے آپ کو لا کے پیش کر دیا اپنے گناہوں کو بھی بیان کر دیا اب سرکار اللہ سے سفارش کریں گے وہ ہوں گا ارے میں کمینا قرآن پر عمل کرا جس پر قرآن اترا وہ نہیں کریں گے اور جو اتارا وہ اپنے ذمہ پورا نہیں کریں گے خیر سرکار کے بارے میں صحیح عقیدہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہو دعائے مانگ مانگ کر یہ چیز کو حاصل کرنا پڑتا بہت بڑی معارفت ہے اسی لئے توحید میں بھی ایسے لوگ بہت نیچے رہتے جو سرکار کی معارفت سے پیچھے رہے وہ توحید میں بھی یقینا پیچھے رہتے نہیں ملتی توحید ان کو اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی سرکار بڑا چڑھا کر کیا کیا کے کہتے ہیں ان کے بغیر توحید ہی نہیں ہے آپ کا سوال کلیئر ہو گیا بہت ہو گیا میں بات ختم کرتا ہوں ہمارا مضمون انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے قرآن کی فہم عطا فرمائے حدیث کی فہم عطا فرمائے دین کی فہم عطا فرمائے ہیائے دین کے لئے منتخف فرمائے اس میں آسانی عطا فرمائے ہمارے شیخ کو صحت عاجی لا کامی لا مستمر راتا فرمائے آپ کے عمر اقبال منترقی عطا فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر با صحت و سلامتی قائم و دائم فرمائے ہم تو ویسے نہیں ویسے بنا دے جیسے وہ کہتے ہیں کہ فیضان سے معلومات تیرے محبوب کا صدقات تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقات تجھے واسطہ حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اِيُّهِ اللَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلی عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِيَ الْمَعِينَ السلام عليكم سلام عليكم